علا کل سنیس سنے کی زائریس علا کل سنیس نوجوانوں کا بہت بڑا مجمع ہے مجلس میں یہ انٹرنیٹ سے بڑی دوستی رکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ ایک سائٹ کو جا کے تلاش کریں نام میں بتا رہا ہوں www.weborn.com اہلِ بیت کے نئے بچے اہلِ بیت کے نئے چاہنے والے اہلِ بیت کے نئے پرستار پانچ سو ان غیر مسلموں نے جنہوں نے شیعت کو اختیار کیا ہے اپنے احساسات اس سائٹ پر ڈالیں توجہ ہے پانچ سو ان غیر مسلموں نے جو شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے احساسات اور اپنے جذبات اور سبب لکھا ہے کہ ہم شیعہ کیوں ہیں تھک تو نہیں نا یا پھرد ان میں سے ایک کا میں نقل کر دیتا ہوں ایک کے احساسات کو میں نقل کر دیتا ہوں اور یہ نقل کرنے سے پہلے مجلس میں موجود اپنے دیوبندی بھائیوں سے اور ورینوی بھائیوں سے گزارش کرنا ہوں کہ میری اس بات کو تذکر اور لمحے فکریہ اور ہوشیاری کا اور سمجھداری کا سبب سمجھیں فرقواریت کی بات تو ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے ہم فرقواریت والے لوگ ہی نہیں ہیں ہم رونے والے لوگ ہیں رولانے والے لوگ نہیں ہیں سمجھ نہیں کر رہا ہے آپ ہمارے تو پوری قوم رونے کی مشک کرتی ہے ہم تو رونے کے مشک کرنے والے لوگ ہیں ہم کسی کو تنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ میں فرقواریت کی بات نہیں کرتا لمحے فکریہ ہے ہمارے دوستوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مذہب میں مسیحیت میں اپنے اقائے اپنے سوالات کی تشفی نہیں پا رہا تھا تو میرے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہمارا آلِ مدین تمہارے سوالات کے جواب دے دے گا تو وہ میرا دوست جو تھا وہ مسلمان تھا اور دیوبندی تھا اس نے مجھے مسلمان کیا اور دیوبندی کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ دیوبندی کیا ہیں بریلوی کیا ہیں میں جب دیوبندی ہو گیا تو میں نے جا کے ان کے آلِ مدین سے سوال کیے انہوں نے کچھ جواب دیئے کچھ جواب نہیں دیئے تو میرے دل میں آیا کہ میں جا کر کسی اور سے پوچھوں تو جب انہیں معلوم ہوا کہ میں بریلویوں کے پاس پوچھنے گیا ہوں تو وہ ناراض ہوئے تو میں نے پوچھا حضور آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں تو وہ کہنے لگے بریلوی مشرق ہیں ابھی پاکستان میں ایک ٹیلی ویجن کے اوپر ایک شخص نے آل فال بکا تھا وہ کہہتا صاحب ہمارے مفتیوں نے فتوے دیئے ہیں کفر کے تو بھائی تمہارے مفتیوں نے تو بریلویوں کے لیے بھی کفر کے فتوے دیئے ہیں تم مسلمان کس کو مانتے ہو یہ تو بتا دو شیعت کی تصویر جتنی اچھی ہے اتنی کسی کی تصویر اچھی نہیں ہے کہنے لگا کہ حضور آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں وہ دیوبندی عالم کہنے لگا بریلوی مشرق ہیں خبردار آئندہ مجھانا ان کے پاس تو یہ کہنے لگا لو میں تو یہ الجھنے دور کرنے آئے تھا یہاں تو الجھنے بڑھ رہی ہیں تو بریلوی عالم کے پاس میں نے جا کے کہا حضور آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں کہنے لگے کافر ہیں بدتمیز ہیں مسلمان ہی ہم نہیں مانتے دیوبندیوں کو کہنے لگا میں سلفیوں کے پاس چل گیا انہوں نے دونوں کو کہہ دیا کافر ہیں تو میرے ایک غیر مسلم دوست نے کہا کہ ایسے جاؤ گے ایک سینٹر ہے یہ بات بات ہے مغرب دنیا کی ایسے جاؤ گے ایک سینٹر ہے ایک مسجد ہے ایک امام بارگاہ ہے وہاں بھی چلے جاؤ وہ بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو کہنے لگا میں شیعوں کے ہاں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سینٹر میں نماز پڑھ رہے تھے مگر ان کے نماز پڑھنے کا انداز دوسروں سے کچھ مختلف تھا وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلہ اپنے سامنے رکھا ہوا تھا وہ سر کپڑے پر نہیں رکھ رہے تھے وہ سجدے کی قیفیت میں اپنے سر کو ہاتھ پر رکھ رہے تھے میں ہاتھ باندھ کر ان کے برابر میں انہی کی صف میں کھڑا ہو گیا تو نہ صرف انہوں نے مجھے صف سے نہیں نکالا بلکہ نماز کے بعد مجھے چائے بھی پلائی مجھے گلے بھی لگایا اس سے پیار بھی کیا اور مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں ان کے آپ کو خصوصی مہمان آ گیا ہوں تو کہنے لگے آپ غیر شیعہ ہیں مگر ہماری مسجد میں آئے ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو میں نے ان کے عالم دین سے بڑھ کے پوچھا وہ جو گرلیا بند رہتے ہیں شیعت کی تصویر کیسی ہے کہنے لگے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بریل بھی کیسے ہیں کہنے لگے وہ ہمارے عزیز ہیں ہمارے بھائی ہیں تو مسلمانوں کے جتنے فرقے تھے ان کے بارے میں جب میں پوچھتا رہا تو شیعہ عالم دین ان کو کہتا رہا وہ مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں تو مجھے وہی سے اندازہ ہو گیا جو دوسروں کو گلے لگاتا ہو وہی سچا ہوتا ہے موسیقی